آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ ہے لیزلی ہیزلن کی کتاب آفٹر دی پروفیٹ یہ کتاب ہے دی اپک سٹوری آف دی شیعہ سنی سپلٹ اب جو ہے وہ آفٹر دی پروفیٹ یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کے واقعات وفات کے بعد کے واقعات کیا تھے؟ یعنی کہ دو جو ڈیویزن ہوئی ہیں یعنی کہ شیعہ اور سنی اور نام سے ہی لگ رہا ہے کہ سپلٹ یعنی کہ یہ اختلافی کانٹروورشل بک تو ہے اگر لیزلی ہیزلن کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک برٹیشر ہے ایک جو ہے اور یہ جو ہے میڈل ایس جنرلسٹ ہے یہ کتاب جو ہے وہ انہوں نے اس لیے لکھی ہے کہ تاکہ مغربی دنیا کو یہ جو شیعہ سنی مسئلہ ہے وہ سمجھا سکیں یہ کتاب انگریز پڑھتا ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کر لیتا ہے لیکن جب یہ کتاب ہم لوگ پڑھتے تو آپس میں اختلاف کرنے لگتے لڑائی کرنے لگتے جھڑا کرنے لگتے اچھا کہ لیزلی ہیزلن مسلم نہیں ہے تو اس کی زبان جو ہے وہ بھی مسلمانوں والی نہیں ہے جب یہ بھی کسی محترم شخصیت کا نام لیتی ہے تو نام لیتی ہے امر بکر زیر اس طرح کیسے نام لی لی لیکن ہمارے ہاتھ تو ایسا نہیں ہوتا ہے ہم کسی محترم شخصیت کا نام لیتے ہیں تو برے احترام کے ساتھ نام لیتے ہیں تو اگر اس کتاب کا اگر بیک کور ہی کریں تو بیک کور کی ایک لائن جو کہ اتنی زیادہ خطرناک ہے فاؤنڈر کانٹرو ورشل وائف اگنز اس سنن لاؤ علی آفٹر دی پروفٹ اس کتاب کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول خدا بیماری کے حالت میں تھے اور وہ اس دنیا سے کوچھ کرنے والے تھے تو اس وقت کے حالات اور اس کے بعد کے حالات یعنی کہ وہ تمام بات کے حالات یعنی کربلا تک یعنی کہ اس کے بیچ میں جو ہے وہ حدیر خم کا جس میں جو ہے رسول خدا نے عزت علی کا ہاتھ پکڑے کہا تھا کہ مند کو دو مولا فہاز علی مولا اور یہ شیعہ سکول آف تھوڈ اس کو کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب سردار ہے اور سنی کہتے ہیں یہ دوست ہیں تو اس پہ انہوں نے گفتگو کی ہے رسول خدا نے آخری وقت میں کاغذ اور کلم مانگا تھا تو اس پہ جو ڈسپیوٹ ہوا تھا وہ انہوں نے نکل کیا جب رسول خدا کی وفات ہو گئی تو پھر اس کے بعد جو ہے بی فاطمہ زہرہ کے دروازے کا واقعہ موجود ہے کہ کس طریقے سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے دروازے پہ آنگ لگائی یا دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہی ابھی فاطمہ زہرہ وہاں موجود تھی وہ پیگننٹ تھی اس واقعہ کو انہوں نے نکل کیا ہے پھر جو ہے وہ حضرت علی کو کس طریقے سے بیعت کے لیے باہر بلائے گیا اور حضرت علی نے بیعت نہیں کی چس طریقے سے حضرت ابو وقر خلیفہ بنے سقیفہ بنی سعادہ کے اندر پھر حضرت ابو وقر کی وفات کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو وقر نے حضرت عمر کو خلیفہ نومنیٹ کیا پھر حضرت عمر کے قتل کا واقعہ ہے پھر حضرت عمر کے قتل کے واقعہ کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان کو کس طریقے سے خلیفہ نومنیٹ کیا گیا ہے کس طریقے شورا بنائے گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان کا واقعہ ہے حضرت عثمان کو کس طریقے سے قتل کیا گیا حضرت عثمان کے رشدداروں نے کس طریقے سے ان کی شخصیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس کے اندر مروان کا ذکر موجود ہے ولید کا ذکر موجود ہے اور پھر حضرت عثمان کا قتل ہو جاتا ہے پھر حضرت عائشہ ان کے قصاص لینے کے لکلتی ہیں اوٹنی کو پر بیٹھتی ہیں پھر جنگ جمل پھر جنگ صفیم پھر جنگ نہروان حضرت علی کی شہادت امام حسن کی بیت پھر جو ہے امام حسین کی شہادت تک یہ تمام واقعات انہوں نے تسلسل کے ساتھ اس کتاب کے اندر نکل کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو فیک ہے حوک سے کیونکہ اس کی بنیاد جو ہے وہ تاریخ کی تبریخ اپر ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جس کی صندت بالکل صحیح نہیں ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس کی صندت بہت مضبوط ہیں اور بخاری مسلم سیاستہ کے اندر ہی روایتیں موجود ہیں کہ یہ کتاب بہت کومن ہے مارکٹ میں بھی ایویلی بل ہے ایزی لی ایویلی بل ہے لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں لوگ پڑھ رہے ہیں میں نے بھی اسلام آباد سے جناس سکوئر سے یہ کتاب خریدی ہے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو غیر مسلمان ہیں وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ ڈسپیوٹ ہے لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن مجید کی بات آتی ہے تو یہ تمام کے تمام مسلمان کے جو دھڑے ہیں یہ سب کی سب اتحاد کر لیتے ہیں آپ اس بارے میں لڑے کے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی چاہیے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی چاہیے جبکہ دشمن جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کٹنے میں لگا ہوا ہے